اسلام علیکم لزیز دستخان مریض چینل پر سبھی پیارے ویورس اسکائی ورس آنے والے سبھی پیارے سسکائی ورس فرین کو تہدل سے خوش آمدی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی لزیز قیمہ آلو رول سموسا کی ریسی پی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس رول سموسا کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کافی ٹیسٹی بنتی ہے باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ تو اسے بنانا بنتا ہے جب بھی بنائیے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو چھلی دیکھ لیتے ہیں اس بہترین سے ریسیپی کا راج کیا ہے رول سموسا بنانے کے لیے یہاں پہ ملی ہوں دوزو گرام مٹن کا کیمہ اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیسپون ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹیسپون لہسن کا پیسٹ اور اس میں جائیں گے کچھ اور مسالے جیسے کی ایک ٹیسپون زیرہ گول میرچ کا پاورڈر ایک ٹیسپون میرچی پاورڈر ہارف ٹیسپون ہلڈی پاورڈر اور تھوڑا سا نمک ان سارے چیزوں کو ہمیں کیوے میں ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر کے پاس سے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے سائیڈ میں دس منٹ ہو چکے ہیں اب ایک طرف میں کڑھائی میں تیل گرم کروں گی تو یہاں پر میں تین ٹیسپون تیل ایٹ کر رہی ہوں تیل زیادہ نہیں ایٹ کرنا ہے تو تین ٹیسپون کافی ہے اور تیل کو اچھے سے گرم ہونے دوں گی تیل یہاں پر گرم ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاز کو چاپ کر کے ڈالنا ہے پیاز اچھا سا چاپ ہونا چاہیے اور پیاز بہت زیادہ نہیں پکانا ہے تو میڈیم فلیم پر اسے میں صرف دو منٹ ہی پکاؤں گی تو پیاز ہمارا یہاں پر پک چکا ہے اس کا کلر دیکھیں بلکل چینج نہیں ہوئے اب ہمیں یہاں پر ایٹ کر دینا ہے کیمہ اور اچھے سے اسے بھون لینا ڈھک کر پاس سے چھے منٹ اب سموسا کو ڈو تیار کرتے ہیں سموسا کو ڈو بنانے کے لیے یہاں پر میں تین کپ میدہ لی ہوں میدہ کو اچھے سے چھان لی ہوں اور اس میں میں اٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا نمک ایک ٹی سپون کالوجی اورное 3 ٹی سپون اویل اگر کلوں لی گھر religوم نے یقینہی ہے ن épہ 8 можем یقینہی ہے كانت اٹ کر رہی ہے تو اچھے سمیں میکس کر لی ہوں اب یہاں پہ میں تھوڑ تھوڑ پانی اٹھ کر رہی ہوں تھوڑ تھوڑ پانی اٹھ کر کے ایک ہمیں میڈیم سا ڈوڑ تیار کر لینا ہے بہت زیادہ ہارڈ یا بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہونا چاہیے تب ان چیزوں کو اچھے سمیں ملا لینا ہے اب ڈوڑ کو سیٹ ہونے کے لیے دس سے بارہ منٹ لیے ڈھک کے سائیڈ میں رکھ دوں گی اور کیما کو چیک کر لیتی ہوں تو چھے منٹ ہو چکے ہیں کیما کو پکتے ہوئے اور کیما سے کافی پانی بھی ریلیز ہوا ہے تو پانی اس لیے نہیں ڈالنا تھا میں نے بتایا پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے تو پانی کیما نے خود چھوڑا ہے اب اسے ڈھک کے بارہ سے تیرہ منٹ ایک دم لو فلم پہ پکا لوں گی تو تیرہ منٹ ہو چکے ہیں اور کیما ہمارا ریڈی ہے اب اسے میں ایک پلیٹ میں نکال دوں گی تھنڈا ہونے دوں گی بلکل بہترین سا کیما ہمارا پک چکا ہے اب یہاں پہ میں لی ہوں تین بڑے سائز کا بوائل کے ہوا آلو اسے اچھے سے میں میش کر لی ہوں اس میں کچھ مسالے ایٹ کرنا ہے تو جیسے یہ سب سے پہلے ہاں پہ میں نمک ایٹ کروں گی نمک اپنے حساب سے کمزادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہاں پہ ہمیں ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور یہاں پہ ہمیں ایٹ کرنا ہے پاسٹے چھے ہری میرچ آپ چاہے اس کے جگہ پہ لال میرچ بھی لے سکتے ہیں اور ہاف کپ کٹا ہوا ہرا دھنیا اگر آپ کو پسن ہے تو ایک ٹیسپون چاہے ہاف ٹیسپون گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیجئے اور میں یہاں پہ ہاف لیمن جوز بھی ایٹ کر رہی ہوں اس سے ٹیشٹ بہت ہی زبردرست آئے گا ایک بار میرے اس طریقے سے اس سموشے کو ضرور ٹرائی کیجئے سموشے کا کافی ٹیسٹی سموشا بناتی ہے اور یہ کرسپی بھی کافی ہوتی ہے اندر سے ایک دم سوفٹ باہر سے ایک دم کرسپی کھا کے مزا جاتا ہے تو اس سموشا کو جب بھی بنایے گا مجھے ضرور بتائیے گا آساس مانی بہت ٹیسٹی بنا تھا یہ سموشا تو یہاں پہ میں نے لیمن کو ایٹ کر دیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پر کیما بھی ایٹ کر دینا ہے میں اسی آلو میں کیماوک اچھے سے ڈالنے کے بعد اچھے سمیں ملا لوں گی اب سب سے پہلے ہاں پہ میں ہاتھ میں تیل لگاؤں گی تاکہ یہ مکسر ہاتھ میں چھپکے نہ اور تھوڑا سا ہاں پہ میں مکسر لوں گی اور اسے راؤنڈ شیپ کر کے ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سمیں اسے لمبا شیپ میں دوں گی اسی طرح سے سارے بول کو میں تیار کر لوں گی تو رول کے لیے فیلنگ ریڈی ہے اور جو ایکسٹر بچا ہے اسے میں فریز کر دوں گی دو سے تین دن کے لیے آرام سے یہ چل جاتا ہے تو اب میں چلتی ہوں اس لیڈی تیار کرنے کے لیے تو اس کے لیے یہاں پہ میں لی ہوں چار ٹیبل ایسپون کون فلور اور دو ٹیبل ایسپون میدہ اور اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کر کے میڈیم سا بیٹر تیار کر لوں گی بیٹر بہت زیادہ پتلا یہ گھا نہیں ہونا چاہیے اور ایک ضروری بات آپ کو ہمیشہ کون فلور زیادہ رکھنا ہے اور میڈہ کا کونٹیٹی کم رکھنا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا سیلیر بہت بہترین بنے گا اور فرائی بہت اچھے سے ہوگا تو اسے میں اچھے سے تیار کر لے رہی ہوں پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے جیسے میں نے بتایا تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کر کے اچھے سے ملانا ہے کہیں بھی لمس نہیں ہونا چاہیے تو سموسہ کو ڈیپ کر کے فرائی کرنے کے لیے ہاں پر بیٹر ریڈی ہے اسے میں سائل رکھتی ہوں اور دو بھی ہمارا سیٹ ہو چکے ہیں اب اس کا میں تین بول تیار کر لوں گی اسی دو میں تین بول تیار کر لینا ہے دو یا تین یا چار بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں تین بول تیار کر لوں گی ہمیں ایک بول لینا ہے اور یہاں پر میں دے کا اچھے سے ڈسٹ کرنا ہے بہت ہی پتلی اور بہت ہی بڑی روٹی ہمیں یہاں پر بیلنی ہے تو اس طرح سے زیادہ ڈسٹ لگا کے میں اسے اچھے سے بیل لوں گی ڈسٹ لگانے سے کیا ہوگا میدے کا ڈسٹ لگائیں گے تو روٹی ہماری بہت ہی اچھے سے بیلی جائے گی بہت ہی ایزی طریقے سے اسے میں بیل پا رہی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر ڈسٹ کافی یوز کیا ہے آپ بھی میدے کا ڈسٹ کافی یوز کیجئے گا اگر کم یوز کریں گے تو یہ چپک جائے گا اس بات کا خیال رکھئے گا اور یہاں پر اس طرح سے پتلی روٹی بیلنی ہے تو آپ دیکھ رہوں گے کتنی پتلی ہے روٹی اور کافی بڑی بھی ہے اب اسے میں کٹ کروں گے کٹ کے لیے آپ پیزا کٹر کبھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں اسے چاکو سے کٹ کر رہی ہوں کیونکہ چاکو ہر گھر میں ایویلیبل ہوتا ہے اور اسے کٹ کرنا بہت ہی آسان ہے تو آپ جس طرح سے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل ویسی اسے کٹ لگانا ہے تو اس کرسپی رول سمیسوں کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کافی ٹیسٹی بنتی ہے یہ سموزا تو اب اسے ہمیں اس طرح سے کٹ لگانا ہے اس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایسی کٹ لگائیے گا موسیقی فولڈ کرنا ہے تو اس طرح سے میں سارے رول کو فولڈ کر لوں گی موسیقی ان سارے سمیسوں کو ایک ایک کر کے سیلیری میں ڈیپ کرنا ہے اور تیل میں چھوڑتی جانا ہے تیل کو سب سے پہلے ہائی فلم پہ گرم کر لینا ہے میڈیم کر لینا ہے میڈیم فلم پہ سارے سمیسوں کو فرائی کرنا ہے تو ایک ایک کر کے اس طرح سے میں ایسے ڈیپ کرتی جاؤں گی اور تیل میں چھوڑتی جاؤں گی اس سمیسوں کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک ان مانیے یہ خانے میں کافی ٹیسٹی ہے اگر آپ کیما اسکیپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں آلو کو بھی رکھ سکتے ہیں اگر آلو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے صرف کیما سے بھی بنا سکتے ہیں بھٹ کیما کو بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس میں کون فلور ایٹ کرنا پڑے گا ورنہ کیما کھول جائے گا اب ان سارے سمیسے کو میڈیم فلم پہ فرائی کرنا ہے ہائی فلم پہ فرائی نہیں کرنا ہے میڈیم فلم پہ فرائی کرنے سے سمیسا کافی کرسپی بنے گا تو اسے میڈیم فلم پہ ہی فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ سمیسا ہمارا اچھی سے فرائی ہو چکا ہے سمیسا اچھا فرائی کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے فلم کو ہائی رکھنا ہے ہائی فلم پہ تیل کو گرم کرنا ہے پھر فلم کو میڈیم کر دینا ہے میڈیم فلم پہ سارے سمیسے کو فرائی کرنا ہے ایسا کرنے سے سمیسا ہمارا کافی کرسپی فرائی ہوگا اور اندر سے پک بھی جائے گا تو یہاں پہ سارا سمیسا ہمارا فرائی ہو چکا ہے اور اسے میں پلیٹ میں کر لی ہوں اور اسے میں تھوڑا سا سجا دے رہی ہوں اور چٹنی کے ساتھ سرف کروں گی اس گرم گرم سمسے کو میٹھی چٹنی کے ساتھ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس چٹنی کی ویڈیو کی لنک دسکرشن باکس میں دے دوں گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے بہترین چٹنی ہے اور اس سمسے کے ساتھ کھانے میں مزا آ جائے گا تو میں ایک توڑ کے دکھلا دے رہی ہوں اس کی آواز تو دیکھا نا کتنا کرسپی ہے یہ رول سموسہ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بے لائکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بے لائکن سے ملے گی تو میری اس ریسیپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ